بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے اور گاجروں کا سیزن بھی آگیا ہے اور بہت مزے کی گاجر بھی آگئی ہے تو ہم بنائیں گے مزے دار سا گاجریلا تو جی چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور میں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بول دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے ریسپی کیسی لگتی ہے اور مزید بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی کمنٹس ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا تو جی ریسپی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تین کلو میں نے یہاں پر لیا ہے دودھ کو ابالنے کے لیے رکھ دیا تھا اور میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ چاول چاول کو بھگو کے رکھ دیا تھا رات بھر میں نے بھگو دیا تھا اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور نرم ہو گئے ہیں یہ ہاتھ سے بھی ٹوٹ رہے ہیں ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ رہے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا سپون سے میش کر دوں گی بہت زیادہ میشی نہیں ہوتے گجرلہ میں چاول لیکن اس کو تھوڑا سا ہم لوگ سپون سے توڑیں گے کیونکہ یہ سابر چاول تھے تو چاولوں کو میں نے توڑ دیا دودھ بھی ہمارے اچھے خاصے اوبالے آ چکے ہیں اور اس کے اندر میں چاول ڈال دوں گی یہ سارے اس کو ہم پکائیں گے آج جو میں گجرلہ بنا رہی ہوں اس کے اندر میں نے کوئی کھویا یا کوئی ملک پاورڈر نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ میں نے دودھ کی کانٹی زیادہ لی تھی اور اس کو میں پکا بکا کے حاف کر دوں گی ٹھیک ہے تو گازروں میں نے لیا گازروں کے میں نے اوپر سے چھلکا ہوتار دیا تھا دودھ کی ساف کر لیا قدو کش کر لوں گی چاول اور دودھ بھی ہمارا یہاں پر پک رہا ہے یہ دیکھیں ماشرہ سے چاول ہمارے گل چکے ہیں گازروں کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اچھے سے باریک سا قدو کش کر لیا ہے یہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ جب ہمارے چاول گل جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے خوشک میوے لیے تھوڑا سا میں نے کھوپرا پہلے ڈال دیا یہ مجھے تھوڑا سا ہاف دن جو کھوپرا ہوتا ہے وہ مجھے بڑا مزیقہ لگتا ہے گجریلے میں یا خیر میں خیر بناتی ہوں تو اس کے اندر بھی میں کھوپرا تھوڑا پہلے ڈال دیتی ہو تو وہ بڑا سا پیارا سا لگتا ہے کیونکہ وہ گل چکا ہوتا ہے تو جی ہمارا جو گجریلہ ہے چاول ہمارے گل چکے تھی اچھے خاصے تو بھی اس کے بعد میں نے گاجریلے ڈال دیا اور گاجروں کو بھی ہم پکائیں گے اور جب تک یہ ایک جان بھی ہو جائیں گے پک پک گھڑا بھی ہو جائے گا جب تک ہم اس کو پکائیں گے تین میں نے گاجریلہ نہیں دی اور تینوں ہی میں نے ڈال دی یہ ہمارا پکے گا تھوڑا سی اس کے عبالے آ جائیں گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر چینی GET کر دینی ہے چینی یہاں پہ میں نے جو یہ بڑا والا مگ ہوتا ہے میں نے ہاف مگ لیا ہے مطلب کہ میجرنگ کپ جو ہوتا ہے نا اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ ہے تو وہ آپ پورا بھر کے ڈال سکتے ہیں میرے پاس میجرنگ کپ ہے لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے کہ بہت ساری لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس میجرنگ کپ نہیں ہے تو ہم کون سی کونٹی لیں تو یہ بڑا والا جو کافی مگ ہوتا ہے اس کے میں نے ہاف لیا ہے چینی کا میٹھا تو آپ اپنے مرضی کے مطابق ویسے تو ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ لیکن یہ پرپیکٹ میٹھا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت کم بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے بالکل ایکویل میٹھا ہے اور یہ دیکھیں ماشرہ سے ہمارا گزرلہ بن کے تیار ہو گیا گاڑا سا خوبصورت سا مزے سا اور یہ دیکھیں میں نے اس میں کوئی خویا کوئی مل پاوڈر یا کچھ بھی نہیں ڈالا اس کو بنانے کے لئے اور اتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہوا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں نے اس کو پلے ٹھنڈا گھنڈل کی رکھ دیا تھا اس کے بعد میں سرونگ باول میں ڈالوں گی اس کو فول میں نے ٹھنڈا نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو ٹھنڈا کرتے وقت ہم اس کے اوپر جو ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کرنا ہے چیل کرنا ہے اور اس کے بعد کھانا ہے اگر آپ کو گرم پسندے تو آپ گرم کھا لیں جی جناب تو ہمارا گجرلہ مزیدار سا تیار ہو گیا تھنڈا ہو گیا اور اب سرف کروں گی میں اور آپ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور سردیوں کے مزے لیں گجرلے کھائیں گاجر کی ہلوے کھائیں گاجر کی کھیر کھائیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ